ہلو فرنڈز آج ایک بہت ہی ایکسائٹیڈ فلائٹ ہے پہلے گئے تھے افریقہ دیکھا ہے سارا یورپ اور اب جا رہے ہیں میڈل ایس اور میڈل ایس میں جہاں پہ پہلی دفعہ جا رہے ہیں وہ ہے اسرائیل سچی بات کہوں تو مجھے نہیں پتا کہ مجھے انٹری ملے گی بھی یا نہیں لیکن بھارال میں کوشش پوری کروں گا اور مجھے امید ہے کہ مجھے انٹری وہاں پہ مل جائے گی میں نے کافی ریسرچ کی ہے اس بارے میں لندن میں میرا سفر آدھی رات کو شروع ہوا ہیتھرو ائرپورٹ تک ٹیکسی ساٹھ پاؤنڈ چارچ کر رہی تھی اس لئے میری کوشش دی کہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کروں اور پاؤنڈ بچاؤں میں رات دو بجے والی جوبلی لائن ٹرین لے کے سینٹر لندن پہنچا اور وہاں سے میں نے بس لی اور یہ میری بس آگئی بس سینٹر لندن سے گزرتی ہوئی ساؤت پویسٹ کی جانب چلتی رہی اچھی بات یہ کہ یہ بس مجھے سیدھا ہیتھرو ٹرمینل ٹو پہ لے آئی جہاں سے مجھے لفتانسا ائرلائن کی میونک کی پرواز پکڑنا تھی تو صبح صبح میں ہیتھرو ائرپورٹ پہنچ گیا لفتانسا ائرلائن کی فلائٹ پہلے میونک جا رہی تھی وہاں سے جہاز چینج کرنا تھا اور اگلے جہاز نے تلاویف جانا تھا تو ہم نے جانا ہے ٹرمینل بی پہ بے شک میں اسرائیل جا رہا ہوں لیکن یہ اسرائیلی امیگریشن کے اوپر ہے کہ وہ مجھے انٹری دیتے ہیں یا نہیں کیونکہ میرے پاس بریٹیش پاسپورٹ ہے یا میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے وہ مجھے بطور پاکستانی ہی کنسیڈر کریں گے اور ان کا مین کنسن پاکستانی اس کے ساتھ سیکیورٹی کا ہوتا ہے دوسرا کنسن دوسرا کنسن اسرائیلی امیگریشن کا ورکرز کے ساتھ ہوتا ہے جو لوگ وہاں پہ کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے ایکسپینسیف کنٹری ہے تو کیونکہ وہ ایکسپینسیف کنٹری ہے اس لیے وہاں پہ ویجز بھی اچھی ہیں تو اس لیے وہاں پہ کافی لیگل کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مقصد دیا ہوتا ہے کہ وہ ٹوریس ویزا پہ جائیں اور جا کے وہاں پہ کام کریں تو اسرائیلی امیگریشن دو چیزوں کو دیکھتی ہے سیکیورٹی اور یہ کہ جو بندہ آ رہے ہیں وہاں پہ وہ کہیں کام تو نہیں کرے گا وہاں پہ اگر وہ ٹوریس ویزا پہ آ رہا ہے تو وہ کام نہ کرے یہ ان کا خنصان ہوتا ہے جی دوستو چیک ان کر لیا ہے اور سیکیورٹی بھی پاس کر لیا ہے لاؤنج پہ آکے بیٹھاؤں اور بات یہ ہے کہ ابھی مجھے ایک گھنٹہ ویٹ کرنا ہے بہت لمبا ویٹ ہے یار بہت لمبا ویٹ ہے بہرحال جی ویٹ تو کرنا پڑے گا تو فلائٹ میں نے لیے لفتہانسہ کی کل میرے ساتھ بڑا ہینڈ ہوا کل میں نے پہلے جو فلائٹ بک کی تھی وہ وی سی ار کی تھی دس جون کی تو کل دوپیر کی وہ فلائٹ تھی اور مسئلہ یہ ہوا کہ کل صبح صبح جو میں اٹھا ہوں تو چھے ویجے مجھے ایک ٹیکسٹ آیا ہوا تھا کہ جی وہ فلائٹ کینسل ہو گئی ہے تو مجھے تو بڑی تپچڑی اس بات پہ لیکن پرابلم یہ ہے یہ پرابلم ویزیر کے ساتھ بڑی کومن ہے ویزیر ایزی جیٹ بریٹیش شیئر ویس ان تینوں کے اپنے ورکرز کے ساتھ چل رہے ہیں پھڑے اور اس وجہ سے ان کی جو ہیں فلائٹیں وہ کینسل ہو رہی ہیں تو بارال جی یہ فلائٹ بھی کینسل ہو گئی تو میں نے کہا کہ بھئی چار لفظ بھیجو جو بجٹ ائرلائنز ہیں ان پر نہیں اب ٹکٹ بک کرنی اب ہم ٹکٹ بک کریں گے اچھی ائرلائن پہ تو میں نے پھر لفتانسہ پہ جو ہے ٹکٹ بک کی ہے پہلے میں نے ویزیر پہ کی تھی ویزیر ڈائریکٹ لنڈن سے تلاویب جا رہی تھی اور اب میں نے کہے لفتانسہ جرمن ائرلائن تو یہ جرمن ائرلائن ہے یہ لنڈن سے پہلے مینک جا رہی ہے اور مینک سے آگے تلاویب جا رہی ہے اور باقی میں نے دیگر ویلوگرز کے بھی ویلوگز دیکھے تھے اور انہوں نے ایک بات سختی سے کہی ہوئی تھی کہ اسرائیلی ائرلائن اس پہ بالکل مت جانا اسرائیلی امیگریشن تو بعد میں جس سوالات کرتی ہے وہاں پہ پہنچ کے یہاں پہ آپ کا پلین کے اوپر چڑھنا ہی جو ہے نا وہ مسئلہ بن جاتا ہے یہ میرے ایک دوست نے نہیں کہا میرے کئی دوست نے مجھے بتایا ہے کہ اگر آپ ایلیل پہ جاؤ ارے یار مسلمان بھی چھوڑ رہے ہیں وہ کرسٹنز کو نہیں چھوڑتے کرسٹنز کو بھی لے جاتے ہیں سائیڈ پہ اور کہتے ہیں کہ بھئی ہاں چلو دسو کی کرن جا رہے تھے اور بہت زیادہ وہ تلاشی لیتے ہیں تو میں جو ہے دیگر ویلوگرز کا دیکھ رہا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا ہے انہوں نے اپنی ویڈیوز میں منشن کیا تھا کہ بہی جو ہے یعنی کہ وہ بہت زیادہ ان کی سکیورٹی ہوتی ہے میں نے جب بھی فلائٹ پہ جانا ہو میں کپڑے ایسے پہنتا ہوں بلکل سادی سی شرٹ سادہ سا پجاما اور میں نے مخصوص چھوز ہے ان کا مجھے فائدہ یہ ہے کہ یہ کبھی بھی بیپ نہیں دیتے سکیورٹی پہ اور میں ہمیشہ ہو جاتا ہوں تو جی ٹھیک ہے ہمیں ابھی ویٹ کر رہے ہیں بھی اور اب جا کے کچھ پانیشاں نہیں لے کے پیتے ہیں جنک فوڈ کھانے کا وڑا دل کر رہا ہے کوئی مکڈونالڈ کوئی برگر کنگ کچھ ہو لیکن لنڈن ہیتھرو ائرپورٹ ہے یہاں پہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے یہاں پہ سارا ہلتھی فوڈ ملتا ہے جو ہمیں پسند نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے جاتے ہیں جا کے کچھ پانیشاں نہیں پیتے ہیں ہیتھرو ائرپورٹ پہ ہی مجھے یاد آ رہا تھا کہ مشہور جرمن پاکستانی وی لوگر عبرار بھائی نے جرمنی سے اسرائیلی ائر لائن الل کی فلائٹ بک کر لی تھی انہوں نے دیکھا کہ ٹکٹ سستی ہے لیکن جب جہاز پر بورڈنگ کا وقت آیا تو اسرائیلیوں نے جرمن ائرپورٹ پہ ہی ان کی لمبی چوڑی تلاشی لی وجہ یہ تھی کہ عبرار بھائی مسلمان تھے عبرار بھائی نے اپنے وی لوگ میں بتایا کہ ان کے کپڑے تک اتروا لیے گئے اتنی زیادہ چیکنگ کی گئی وہ صرف انڈر گارمنٹس میں کھڑے ہوئے تھے اس کے بعد اسرائیلیوں نے عبرار بھائی کو تسلی کر کے اپنے جہاز پر بیٹھنے کی اجازت دی اس کے بعد جب عبرار بھائی اسرائیل پہنچے تو وہاں امیگریشن پہ بہت سوالات کیے گئے امیگریشن آفیسر کی پوری کوشش تھی کہ جی تسی واپس ہی جاؤ کافی مشکل سے عبرار بھائی کو انٹری ملی تھی ایسا ہی کچھ میرے مسٹری عیسائی دوست کے ساتھ گوا تھا اور بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کئی لوگوں کو بارا بارا گھنٹے بٹھا کے سوالات کر کے پھر بھی ڈیپورٹ کر دیتے ہیں اسرائیلی امیگریشن والے مطمئن نہ ہو تو وہ گیر مسلم ٹورسٹ تک کو انٹری نہیں دیتے تو جی یہ کھڑا ہے ہمارا جہاز جو کہ ہمیں لے کے جائے گا مینک جہاز میں بیٹھ گئے اور سفر شروع ہو گیا تو جی ٹھیک ہے پلین میں آگئے ہیں اور گرمی بھی لگ رہی ہے تو اب دیکھتے ہیں آگے مینک کی فلائٹ ہے تو مجھے امید ہے کہ یہاں پہ سب سیدھا سیدھا ہوگا مینک سے آگے تلاویف تک بھی سب سیدھا سیدھا ہو گیا اس کے بعد امیگریشن پر بسیں گے ہم ایک تو یہ ماسک کا مصیبت آنا ائرلائنز پہ ابھی بھی ماسک لگانے پڑتے ہیں نفرت ہے مجھے ماسک لگانے سے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب گرے مسافر وہ رولز کو بہت فالو کرتے ہیں اس لئے میری بھی مجبوری تھی لفتانسہ بور ائرلائن پیسے اس کے اچھی ائرلائن والے تھے لیکن سرویس اور جہاز وہ دونوں بجٹ ائرلائنز والے کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں بہت بوریت ہو رہی تھی تو سوچا چلو لیپ ٹاپ نکالتے ہیں اور اس پہ گانے سنتے ہیں واہ واہ خالد خان عشق کرنا ہے تو لاہور چلے آؤ تم کالی کالی نظروں سے تو بس جی یہ والی جو ان کی قوالیاں تھیں وہ میں سنتا رہا ہوں رستے میں آئیم انجوائنگ مائسیلف واجیوہ مزہ آگیا سرور آگیا تو جی ہم میونک پہنچ گئے اور یہاں پہ صرف ڈیڑھ گھنٹے کا سٹے تھا یہ بس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ ایک جہاز سے اترو اور دوسرے جہاز پہ پیٹ جاؤ تو چلیں گی ہم اپنے ٹرمینل کی طرف چلتے ہیں جہاں سے ہمیں تلاویف کی فلائٹ لیننگ ہے تو جی یہ والا جہاز نہیں یہ والا یہ والا جہاز جو ہے نا یہ ہمیں تلاویف لے کے جائے گا کرایا اس ائر لائن کا ایمیلٹس جتنا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی انٹرٹینمنٹ سسٹم نہیں ہے اور کھانا کھانا ذرا دیکھیں آپ یقین کرو انہیں خوشک دو ڈبل ڈو ٹی دے پیس اور او دے اندر ہے چیز چیز پارکے تجی دیتی اے سینڈویچ ہے اس کو کھانا اتنا مشکل تھا کیونکہ یہ اتنا ڈرائے تھے یہ بریڈ کے پیسز مجھ سے تو نہیں کھائے گے بس پانی کے گلاس اور یہ بریڈ سرویس ایسی تھرڈ کلاس کہ اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے آپ بیل بجائیں ائر ہوسٹس آنے کی زہمت نہیں کرے گی یہ سائیڈ میں لگتا ہے کہ کوئی فلسطینی آنٹی ہے اور یہ بھی فلسطین جا رہی ہے بس خالد بھائی کی قوالیاں سنتے ہوئے سفر گزرا بھائی کیا بات ہے مزہ آ گیا تیارہ اسرائیل کے حدود میں داخل ہو گیا ہے نیچے آپ کو تلاویف نظر آ رہے ہیں اور لینڈنگ کا وقت ہو گیا ہے لو جی پہنچ گیا ہیں تلاویف اسرائیل اب چلتے ہیں آگے اور چل کے دیکھتے ہیں کہ امیگریشن پہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ بورٹ مجھے بہت پسند آیا اور یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ایل ایل نیشنل ائرکافٹ کریئر آف اسرائیل اس کے تیارے کھڑے تھے تو جی ہم چلتے ہیں امیگریشن کی طرف جی جیسا کہ متوقع تھا انہوں نے ہمیں سائیڈ پہ اٹھا دیا ہے اور میں اکیلہ نہیں ہوں میرے ساتھ کچھ عرب مسلمس پہ ہی ہیں تو بات یہ ہے کہ بہت سے ان کا بیہیوئر بہت اچھا تھا جو امیگریشن آفیسر تھا اس نے سب سے پہلے پوچھا کہ بھئی تم کیسے ہو تم ٹھک تھا کو اور اس کے بعد اس نے میرا پاسپورٹ دیکھا اس کے بعد اس نے پوچھا کہ بھئی آپ کے پاس کوئی اور پاسپورٹ ہے تو میں نے اس کو دکھایا اس نے کہا یار آپ سائیڈ پہ بیڑھئے لیکن بہت اچھا اس کا بیہیوئر تھا اور بلکل اس نے سکون کے ساتھ جو ہے نا وہ کام کیا ہے اور اب ہم ہمیں ایک ساتھ لاکے پٹھا دیئے یہاں پہ ہم سارے عرب پلسٹینین پاکستانی مسلم ہم سارے یہاں پہ آکے بیٹھے ہوئے ایک سائیڈ پہ دوسرے ملکوں کے ٹوریسٹ آ آرہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ٹوریسٹ آ آرہا تھا اور ائرپورٹ بھرا ہوا تھا تو وہ تو سیدھا سیدھا نکل جاتے تھے ان سے روٹین کے سوالات کیے جاتے تھے اور ان کو کلیئر کر دیا جاتا تھا ابھی آپ دیکھیں گے لیفٹ سائیڈ سے ایک موٹو سی ترکیش لڑکی آئے گی اور اس کو بڑی کھچ چڑ رہی تھی کہ مجھے امیگریشن والوں نے کیوں روک لیا ہے تو اس کی وجہ اس کا مسلم نام تھا تو یہ اپنی ماں کو بھی فون کے اوپر یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے انہوں نے روک لیا ہے حالانکہ اس کو بڑی جلدی انہوں نے جانے دیا تھا یہ آگئی اس کو انہوں نے پندرہ منٹ میں کلیئر کر دیا تھا چلو جی ویلے بیٹھے ہیں گانے ہی سنتے ہیں انجوائے کرتے ہیں تو آج یار گھر پہ یہ بول دو آئیں گے دیر سے فکریں سب چھوڑ دو با جی با تو جی ٹوریسٹ آتے رہے جاتے رہے یہ دیکھیں میں بٹھا انجوائے کر رہا ہوں میرے پیچھے ایک اور عرب مسلمان ہے اور اسرائیل کی آفیشل زبان ہیبریو یعنی عبرانی ہے لیکن عربی بھی بہت زیادہ چلتی ہے ہر جگہ پبلک پلیسز پہ جو بھی سائنس ہوں وہ عربی میں بھی ضرور ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پچیس ویسد عبادی جو کہ زیادہ مسلمس ہیں وہ عربی بولتے ہیں اور اس کے علاوہ یہودیوں کی بھی کچھ عبادی ایسی ہے جو عرب سپیکنگ یہودی ہیں تو دوستو ہمارے ساتھ ہیں علی بھائی یہ بھی بہت دیر سے یہاں پہ امیگریشن میں فسے ہوئے تھے اور ہم دونوں تھے یہاں پہ فسے ہوئے تھے یقین کریں کہ سارے کے سارے عرب سارے کے سارے پلسٹینین سب کے سب چلے گے لیکن علی بھائی اور میں فسے ہوئے تھے علی بھائی کو تو کارڈ مل گئے اب ہوفیلی کہ مجھے بھی مل جائے اور علی بھائی یہاں پہ آیا ہے اس کے لیے بزنس پرپس کے لیے علی بھائی best of luck سب لوگ چلے گے میری باری نہیں آئی دو گھنٹے ہو گیا ہم ویٹ کر رہا ہوں بہرحال جی میں سوچ کے آیا تھا چار گھنٹے دو گھنٹے دو گھنٹے گزر گیا میرے ساتھ جتنے بھی عرب بغیر آئے تھے اور جو وہ علی بھائی تھے پاکستانی وہ تو کمپٹن کے کام ساہے تھے ان کو بھی دو گھنٹے بٹھایا لیکن اس کے بعد ان کو کھلیر کر دیا میں ابھی تک بیٹ کر رہا ہوں تین گھنٹے ہو نے آلے ہیں بسے میں سوچ کے آیا تھا اس وقت ایک اور پاکستانی بھائی نے مجھ سے بات کرنا شروع کر دی وہ مانچسٹر سے آئے تھے اور وہ بریٹش پاکستانی تھے میری طرح اور اس سے پہلے جو علی بھائی گئے تھے وہ وہ امریکن پاکستانی تھے تو دوستو میرے پاس ہے گوڈ نیوز مجھے مل گئی ہے انٹری اور مجھے انہوں نے کاغس بھارا دے دیا تو یہ اچھی بات ہے تین گھنٹے میں نے ویٹ کیا سب ستا ویٹ مہنے کیا لیکن بھارل مجھے انٹری مل گئی ہے اور اب ہم گھومیں گے اسرائیل چلیں جی ہمیں مل گئی ہے انٹری اب آئے گا مزہ ہم گھومیں گے اسرائیل لفتانسا لفتانسا میرا پیارا سا جو بیگ ہے نا اس کے کلرز ایسے ہیں کہ مجھے دور سے ہی نظر آ جائیں گے بہت لمبی چوڑی انہوں نے پیچھے سے چکنگ کی ہوگی یہ تین گھنٹے لگے رہے ہیں نا تو تین گھنٹے انہوں نے اچھی طرح سے میرا بیک راؤنڈ وغیرہ چک کیا ہوگا کہ بھئی کسی طرح یہ مشکوک بندہ تو نہیں ہے اور اس کے بعد دن میں مجھے انٹری دی ہے تو جی یہ ہے تلاویو بین گورین ائرپورٹ باقی ہے کہ انہوں نے کوئی نہیں کی کوئی نہیں کی انہوں نے بس اتنا پوچھا تھا مسٹر فہین آپ کا پرپورٹ کیا ہے میں نے کہا جی ٹوریزم کہتے کہاں کہاں جائیں گے تو میں نے ان کو بتایا کہ میں جاؤں گا بیتلہم جیروسلم تلعاویف گولان ہائٹس تو وہ کہتے ٹھیک ہے جی آپ ویٹ کریں آتے ہیں ہم تو وہ ٹھیک ہے میں نے ویٹ کیا لیکن اس کے بعد وہ آگے تھے اور انہوں نے مجھے پھر پرمٹ دے دیا انٹری پرمٹ اور جی کتے گیا میرا بیگ اے پیاجے میرا بیگ یہ گرین مل گیا مجھے بیگ اچھا جی بیگ اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم جاتے ہیں پہلے ٹوائلٹ اور اس کے بعد ٹیکسی کی اپ بک کی گئے تو وہ ٹیکسی لے کے جاتے ہیں اور میں یہ کہوں گا کہ ان کے جو امیگریشن آفیسیرز تھے وہ ویری فرنڈلی بہت فرنڈلی تھے وہ آگے پہلے حالچال پوچھتے ہیں اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کیسے آئے ہیں ٹورزم کرنے آئے ہیں آپ کو مقصد کے آئے ہیں اور بڑے فرنڈلی تھے اور یقین کریں دو دفعہ بسمت سے اس وال پوچھا ہے کہ جی فہیم صاحب کیسے آپ مسٹر فہیم کہتے تھے اور پوچھتے تھے مسٹر فہیم کیسے آپ اور پوچھتے تھے وٹس یور پرپرس آف وزیٹ کیا آپ کیا کرنے آئے ہیں تو ٹھیک ہے میں نے ان کو جواب دے لیے کہتے تھے ٹھیک ہے جی آپ بیٹھیں ہم لے کے آتے ہیں تین گھنٹے مجھے لگے ہیں مجھے ویٹ کرنا پڑا ہے لیکن بہت اچھے سے وہ انہوں نے میرا کام کر دیا ہے باقی انہوں نے اور کوئی کوئی سوال نہیں کیا اسرائیل کا جو پہلا تاثر ہے وہ بہت پوزٹیو ہے بہت اچھا ان کا ائرپورٹ ہے اور ان کے لوگ بھی فرنڈلی تھے تو جو پہلا تاثر ہے نا وہ بہت اچھا رہا ہے جی یہ ہے بین گورین ائرپورٹ اور جو بین گورین تھا وہ اسرائیل کا فاؤنڈر تھا ان کا قائد عظم تھا اس کے نام پہ یہ ائرپورٹ انہوں نے بنایا ہے تو جی ائرپورٹ سے نکل کے میں نے کیب لی کیونکہ ائرپورٹ شہر سے کافی دور ہے تو ٹیکسی ڈرائیور کا نام تھا آمیر میں نے اسے پوچھا کہ آپ مسلمان ہو کہتا نہیں میں کرسچن ہوں تو کہتا ہے کہ میں ائرپورٹ کے بلکل ساتھ ہی رہتا ہوں ٹیکسی بھی کافی مہنگی تھی جی دس سزار روپیا پاکستانی اس کا کرایا لگا تھا میرا اور یہ ہم تلاوی شہر میں داخل ہوگے اور میرے ہوسٹل کے باہر کا یہ سین تھا اس جگہ پہ میں رکا تھا سائلے سمندر بہت خوبصورت منصر بہت زیادہ مجھے تھکن ہو چکی تھی میں جلدی سے سامنے والی شاپ میں گیا وہاں سے میں نے ایشاورما لیا اور کافی مزے کا ایشاورما تھا ساتھ میں کوک اٹھائی ڈینر کر کے میں اپنے ہوسٹل گیا ہوں اور جا کے میں سو گیا ہوں تو یہاں پہ فرسٹ وی لاغ کا ہم اینڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ایک دو دنوں میں نیکس وی لاغ کے ساتھ آئیں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل کا نوٹیفکیشن دبائیے تھینکیو سبسکرائب کیجئے